ہلو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری انٹرسٹنگ لیسن ویڈیوز ملتی رہیں جو کہ پہلے سے بھی ہماری چینل پر پریزنٹ ہے اور آگے اور بھی مور انٹرسٹنگ ویڈیوز آنے والے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے رائٹنگ ایسے سب سے پہلے کسی کہتے ہیں یہ سب سے پہلے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے تو ورڈ ایسے is defined as literary composition on any subject آپ کو کوئی بھی topic دیا گیا ہے کوئی بھی subject دیا گیا ہے جب آپ اس کی literary composition لکھتے ہیں اس پہ آپ research کرتے ہیں آپ different articles different literature کو study کرتے ہیں انگلیش میں اور آپ اس کی اس کی اوپر ایک پورا جو ہے جب اس کی کچھ paragraphs آپ رائٹ کر لیتے ہیں تو اس کو actually ہم بولتے ہیں ایسے it is a written composition giving expression to ones on personal ideas or opinions on some topic but the term usually covers also any written composition whether it expresses personal opinion or gives information on any given subject or details of a narrative or description تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں آپ اس میں اپنی opinions اور اپنے ideas اپنے اور personal thoughts بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی topic ہے اگر آپ اس کو search کرتے ہیں یا آپ اس کے لئے literature کو اس کے لئے research کو یا اس کے لئے articles کو study کرتے ہیں اور آپ اس پہ ایک composition بنا لیتے ہیں کچھ paragraphs آپ اس کے اوپر write کر لیتے ہیں کسی بھی topic پر یا کسی بھی subject پر تو وہ آپ کی actually essay writing کی کا ہی part ہوتا ہے so let's move forward liki характерistiks لیکھ لیتے ہیں a good essay must contain the following characteristics unity order behaviorique style personal touch an essay must be a unity treating in an orderly manner of one subject it should be concisely written and not too long and the style should be simple direct and clear and it should have an individually or show the personal touch of the writer اچھا ایسے میں سب سے پہلی یونٹی ہونی چاہیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے ایسے میں کہ آپ کا جو ٹاپک آپ کو دیا ہوا ہے وہ ٹاپک جو ہے نا آپ کا ایک سیریز میں جانا چاہیے ایک یونٹی میں جانا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پیراگراف آپ کسی ٹاپک پر لکھ رہے ہیں تو اس میں آرڈر ہونا چاہیے اس میں یونٹی ہونی چاہیے آپ اس کو جو ہے نا اس میں اس کو ایفیشنٹلی لکھیں اس کو جو ہے نا اس کو اتنا بڑا نہیں کریں کہ وہ جو ہے نا کسی کے لیے بورنگ ہو جائے نایسے سری جو آپجیکٹ ہیں یا انینسیسری جو ورڈز ہیں وہ اس میں آیڈ نہیں کرنے ہیں اگر آپ اس کو پرسنل ٹچ دینا چاہتے ہیں تو ڈیریکٹ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے آپ کا اسے اس میں ایک پراپر سٹائل ہونا چاہیے اگر آپ اس کو کوئی پرسنل ٹچ دینا چاہتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی پرسنل تاؤٹس پرسنل اپینین کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی اس کے جو ٹاپک ہے اس کے سرکل میں ہی ہونا چاہیے سو let's move towards the classification of essay writing essay may be classified as narrative, descriptive, expository, reflective and imaginative سب سے پہلے narrative دیکھ لیتے ہیں in a narrative essay that tells a story about a real life experience while telling a story may sound as it do the narrative essay challenges students to think and write about themselves when writing a narrative essay writers should try to involve the reader by making the story as of it as possible narrative جو ہوتی ہے وہ actually آپ کسی کی life experiences پہ یا biography آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ biography لکھتے ہیں اس میں آپ کسی کے life experiences پہ یا اپنے life experiences پہ آپ جو ہےنا ایک story لکھتے ہیں ایک essay write کرتے ہیں اس میں جو ہےنا students challenges اپنے life کے جو challenges ہوتے ہیں جو بھی اس کے life میں main events ہوتے ہیں وہ اس میں cover کرتے ہیں وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں اگر کسی اور کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو reader ہے اس کو involve کرنے کی کوشش کرنا ہے آپ نے اتنا interesting وہ lesson بنانا ہے اتنا اس کو attractive بنانا ہے کہ جو اگلا بندہ ہے جو کہ اس کو سن رہا ہے اس کے لئے اس کو جو ہےنا وہ پڑھنے کا دل کریں so descriptive essay کیا ہوتا ہے and descriptive essay paints a picture with words اس میں کیا کرتے ہیں آپ کچھ words لکھتے ہیں جو کہ آپ کے mind میں اس کی actually جو ہےنا پوری story یا پورا جو film ہے یا پورا جو drama ہے وہ اس طرح سے آپ کو show ہوتا ہے a writer might describe a person place object or even a memory of special significance تو اس میں writer کیا کرتا ہے کسی person کے بارے میں بھی بول سکتا ہے کسی جگہ کے بارے میں بول سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں بول سکتا ہے یا کوئی ایسی special memory ہو اس کے بارے میں بھی آپ کو پوری ایک picture پروائیٹ کرتا ہے ایسی words ہوتے ہیں جس میں پوری آپ کے mind میں اس کی picture پیچھے چھل رہی ہوتی ہے this descriptive essay strives to communicate a deeper meaning through the description in a descriptive essay the writer should show through the use of colorful words and sensory details اس میں کیا کرتا ہے writer جو ہے نا descriptive ایسی میں یہ ہوتا ہے کہ چیز کو attractive بنانا ہوتا ہے اس میں ایسی words use کرنے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے جو reader ہے وہ اس میں کھو جائے اور اس کی mind میں وہ چیز پوری ایک drama یا پوری ایک film کی طرح جو ہے نا چل رہی ہو اور وہ اس چیز کو enjoy کر رہا ہو اس میں اتنے colorful اتنے اچھے words use کرنے ہیں کہ وہ reader کے جو ہے نا mind میں اس کی پوری ایک story چل جائے so the third one is expository in an expository essay the writer explains or defines a topic using facts, statistics and examples اس میں کیا کرتا ہے expository essay میں یہ ہوتا ہے کہ جو writer ہوتا ہے وہ اس میں کچھ facts بتاتا ہے یا statistics بتاتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یا کوئی مثال دے رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کو وہ چیز exactly سمجھ میں آ جائے expository writing encompasses a wide range of essay variations such as comparison and contrast ایسے اس میں کیا ہوتا ہے comparisons ہوتے ہیں between two different topics two different essays یا اس میں کیا ہوتا ہے contrast ایسے بھی ہوتا ہے ایک ایسے کے response میں دوسرا ایسے the cause and effect ایسے cause اور effect ایسے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ایک چیز ایک بندی نے لکھ لیا اور اس کے response میں دوسری writer نے دوسری چیز لکھ لیا ہے and the how to or process اچھا کیسے کرنا ہے وہ اس میں آ سکتا ہے کہ کیسی یہ چیز ہو سکتی ہے وہ بھی expository essay میں آتا ہے the fourth one is reflective essay a reflective essay consist of reflections or thoughts of some topic which is general or an abstract nature اچھا reflective essay میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی thoughts کی reflections ہوتی ہیں جیسے کہ for instance ایک writer کچھ سوچ رہا ہے اس کے mind میں کچھ چل رہا ہے اور وہ آپ کو اپنے words کی through وہ چیز بتاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ it is generally of an abstract nature جیسے آپ abstract painting ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو دوسرے کے mind کو read کرنا پڑتا ہے دوسرے کے جو thoughts ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے تو اس میں بھی جو writer ہوتا ہے وہ اپنے thoughts بتا رہا ہوتا ہے in an abstract way آپ کو اس کو deeply پڑنا پڑتا ہے اس کے words کو تب جا کے آپ کو وہ چیز understand ہوتی ہے for instance habits qualities social political and domestic topics philosophical subjects religious and theological topics اس میں writer آپ کو ان میں سے کسی بھی topic پہ جو ہے آپ کے لئے وہ چیز write کر سکتا ہے اس کو آپ نے deeply سمجھنا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو understand کرنا ہوتا ہے تب جا کے آپ کو ایسی سمجھ میں آتا ہے imaginative essay imaginative essay میں کیا ہوتا ہے essay on subjects such as feelings and experiences of a seller wrecked on a desert islands may be called imaginative essay اچھا imaginative essay میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو writer اپنی imagination میں لے جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے یا اس کے کیا thoughts سے وہ آپ کو سمجھ انے کی کوشش کرتا ہے in such the writer is called to place himself in imagination in a position of which he has had no actual experience such subject as if I were a king would call for imaginative essay imaginative essay میں کیا ہوتا ہے کہ actually وہ event ہوا نہیں ہوتا وہ آپ کو writer جو ہے ایک imaginary world یا fantasy world میں لے جاتا ہے اور وہ سب کچھ experience کروارہ ہوتا ہے جو actually ہوا ہی نہیں ہوتا جیسے کہ if I were a king اگر میں ایک king ہوتا it is not true جیسے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا لیکن writer آپ کو بتانی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے imaginary if I were a king then this would happen or that would happen تو یہ اس طرح جو ایسے لکھتے ہیں یا جو پوری جو words لکھے جاتے ہیں وہ imaginative ایسے میں آتے ہیں how to write an effective essay ایسے آپ نے لکھنا کیسے ہے every essay has a beginning a middle and and end سب سے پہلے کیا ہوتا ہے beginning ہوتی ہے اس کے بعد اس کی middle body ہوتی ہے اور اس کے بعد conclusion ہوتے ہیں in a five paragraph essay the first paragraph is called the introduction تو اگر آپ five paragraphs for instance essay لکھتے ہیں تو first paragraph obviously وہ اس کا introduction ہی ہوتا ہے آپ اس میں صرف جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے the next three paragraph consists of body of an essay next three paragraph جو ہوتے ہیں اس کی body میں انٹر ہو جاتے ہیں وہ essay کا پورا body ہو جاتا ہے جو fifth and final paragraph ہوتا ہے وہ ہوتا ہے conclusion تو اس میں آپ نے اس بات خاص کیال رکھنا ہے کہ introduction میں جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کا topic ہے وہ کیا ہے اور body میں جو ہے اس کے جو میں ہوتے ہیں وہ آپ نے ڈال لیں اور کنکلوجن میں اس کو انٹ کر سے why your topic is important first of all write the thesis the main idea of the essay is stated in a single sentence called the thesis statement to provide some background information about your topic you can use interesting facts that you will use later in an essay اچھا introduction paragraph میں کیا ہوتا ہے آپ ایسے کا main idea ہے وہ آپ نے ریڈر کے سامنے رکھنا ہوتا ہے جو اس میں آپ ایک thesis کی طرح لکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ میں بتا رہی ہوتے ہیں کہ میرا main idea main topic ہے وہ کیا ہے اس میں آپ کچھ facts بتا سکتے ہیں کچھ interesting ideas بتا سکتے ہیں جو کہ later on آپ اس کو elaborate کر سکتے ہیں the introduction usually has three parts the hook or dramatic opener consist of several sentences that pull the reader into an essay جو اس کے introduction کی بھی کچھ parts ہوتے سب سے پہلے hook جو dramatic opening ہوتی ہے آپ جب opening کرتے ہیں کسی چیز کی تو ہونی چاہیے کہ جو reader ہے وہ اس کو کھو جائے اور اس کو آگے پڑھوں کہ اس میں آگے کیا ہونے والا ہے the transitional sentence connect the hook to thesis statement اس میں transition hook کے بعد sentences ہوتے ہیں وہ transitional sentences ہوتے ہیں جو کہ hook کو آگے جا کے اس کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں کے آگے جا کے کیا ہونے والا ہے the third one is the thesis statement is one or two sentences that stays the idea of the essay تو thesis جو last کے two to three sentences ہوتے اس میں آپ thesis statement دیں جو کہ آپ کی ایسے کا main idea آگے جا کے اس کو portray کرے so hooks اور dramatic opener hooks are سنٹنس and it's placed before the topic sentence کیا ہوتی ہے یہ topic سنٹنس کے پہلے آپ ایک short sentence ڈالتے ایک dramatic opening ڈالتے ہیں اس میں تاکہ جو رییٹر ہے جو پڑھنے والا ہے اس کو وہ تجس میں پڑھ جائے یا اس کو آگے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اس تنس and paragraphs thus they give the text logical organization and structure جو transition sentence ہوتے ہیں وہ جو پورا ایسے ہے اس کو logical touch دے رہی ہوتے ہیں جو رییڈر ہے اس کو یہ بتانے میں ہیلپ کرے ہوتے ہیں کہ آگے جا کے جو ایسے ہے اس میں جو وہ ہے جو آپ آگے جا کے words پڑھنے والے ہیں اس میں آگے کیا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یا آپ اس میں کوئی انٹرسٹنگ فیکٹس آئیڈیا یا کوئی بھی ایسے کی فیکٹس آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جس کو الابرائیٹ آگے آپ کر سکیں تیسی سٹیٹمنٹ ایسی سٹیٹمنٹ is ایسی سٹیٹمنٹ یا مین آئیڈیا ہے وہ آگے جا ایسی کا جس مین سٹیٹمنٹ اس کو انٹرسٹنگ کر رہا ہو کہ آگے جا ایسی میں کون سی چیزیں الابرائیٹ ہونے والی ہیں پارس آئیسی باڈی ایسی سپورٹنگ پیرگراف جو باڈی ایسی ہوتی ہے وہ سپورٹنگ پیرگراف ہوتی ہے جو انٹردکشن ترانزیشن ورڈس ترانزیشن ورڈس لنک پیرگراف تجھے اور میک ایسی 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 باڈی پیرگراف جو باڈی ہوتی ہے جیسے میں آپ پتا چکی ہوں جو انٹردکشن ہوتی اور انٹردکشن ہوتی اس کو ملا رہی ہوتی لیکن اس میں آپ جو چیزیں آپ نے انٹردکشن میں بتائی ہوتی ہیں کوئی کی پونٹ یا کوئی کی سنٹینس ہوتے ہیں اس کو بھی آپ مزید کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کچھ اور آئیڈی یا کچھ اور فیکٹ یا کچھ اور چیزیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ جو ریڈر ہے اس کو کر سکے سو مو فردر ایچ پیراگراف دی باڈی آف ایسی کنٹین سنٹینس ایس میں جو باڈی آف پیراگراف ہوتی ہے اس میں ایکچولی جو ہے یہ تین سنٹینس مست ڈیسپلی ہونے چاہیے ٹاپک سنٹینس 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 پیراگراف پیراگراف سنٹینس 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 کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیراگراف کی کسی بھی پارٹ میں سنٹینس ایڈ کرنے ہیں تاکہ جو ریڈر ہے جو پڑھنے والا ہے اس کو آگے جا کے پتہ چل سکے کہ آپ کا ایسی ہے وہ کس بارے میں ہیں اور اس میں آپ نے کچھ ایگزمپل آئیڈ کرنے ہیں کچھ مثالیں کرنی ہے تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو آسانی سی وہ چیز سمجھ میں آسکے جو تارڈ ون ہے وہ کنکلوڈنگ یا ٹرانزیشنل سنٹینس سنٹینس اس سنٹینس ریپس ایگز وٹ یو آلریڈی ٹھول ریڈر اور گیٹس ریڈی فور نیکس پیراگراف کچھ ٹرانزیشن سنٹینس بھی آپ نے اس میں آٹ کرنے کنکلوڈنگ سنٹینس جو کہ آپ کی ریڈر کو بتا سکے کہ آپ کے جو پیراگراف ہے یا آپ کا آنے والا پارٹ ہے اس میں کیا ہونے والا ہے کوئی ایسی کیس سنٹینس جو ہیڈن ورڈ ہوتے سنٹینس ریویزن ریویزن کیس ریویزن 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 میکن چینجز کیس پیراگراف میکن پیراگراف میکن سنٹینس ریویزن ریویزن کیا ہیڈن پیچھے بار بار پڑھ نا تاکہ آپ کوئی ایسی جو جو فلو ہوتا وہ نہیں ٹوڑنا چاہیے فلو جو ایسے میں برقرار رہنا چاہیے اگر ایسے میں فلو نہیں ہوگا ایسے جو ایک سنٹینس دوسرے سنٹینس سے میچ ہی نہیں کر رہا ہوگا تو آپ پڑھنے والا سامنے پڑھنے والا ہے اس چیز میں اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا ہوتا اس کے لئے ماجیکل چیز نہیں ہوتی اس کے لئے ایک جو ہے نیسیسری ورڈز اس کو لگ رہے ہوتے تو آپ نے بار بار سٹارٹ سے اس کو ریوائز کرنا ہے تاکہ آپ ایسے ہے وہ ایک فلو میں جائے اور جو ریڈر ہے اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کا ایسے ہے وہ کس طرف جا رہا ہے ہونی چاہیے آپ کے ہر ایک سنٹینس کی ایڈیکیشن ہونی چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے والے کو پڑھنے میں مز آئے ایسے ایسے سٹائل ایسے اور ایسے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے ایسے کر کے کلیاریٹی آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو ایسے ہے وہ کلیار ہے اور لوجیکل ہے یونیٹی جو آپ کا مین ٹاپک ہے اس سے سارے پیرگراف ریلیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کوہرنس جو آپ کا آئیڈی ہے وہ سموتلی فلو ہو رہا ہے یا اس میں کوئی چیز ایسی ہے اگر آپ کو چیز دیسٹرپ کر رہی بیچ میں تو ریڈر کی لیے چیز کیسی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو انجوائی کر سکے گئے پروف ریڈنگ پروف ریڈنگ is different from ریویزن ویر ریویزن فاکس is on improving the content of ایسی پروف ریڈنگ ڈیلز وید ریکنائزنگ and correcting error punctuation capitalization spelling and grammar جو proof ریڈنگ اور revision ہے وہ ایک دوسری سے ڈیفرن ہے ریویزن میں آپ کرتے ہیں اس کو correct کر رہے ہوتے ہیں جبکہ proof ریڈنگ میں آپ صرف یہ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ اس میں کون کون سے errors ہے جس کو آپ نے صحیح کرنا ہے جیسے punctuation ہو گیا capitalization ہو گیا جیسے ہم کبھی کبھی words جو ہے نا starting words جو ہیں وہ تو obviously capital ہی ہوتے ہیں تو اس میں اگر ہمارے سے کوئی mistake ہوئی ہے یا grammatical کوئی mistake ہوئی ہے تو یہ ہماری proof ریڈنگ میں آ جاتی ہے جس کو ایک go through کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو examine رہی ہوتے ہیں کہ آپ کی چیز میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی یا آپ کو perfectly اور ایک اچھی انداز سے آپ نے اگلے بندی تک پہنچانے ہے so that's it for today now hope you enjoy the lesson good bye